اور بھارت کی جانت سے گیدر بھبکیوں کا سلسلہ جاری ہے وزیراعظم نے پاک فوج کو جواب دینے کا اختیار بھی دی دیا اسی حوالے سے حراکہ انہیں پارلیمنٹ کیا رائے رکھتے ہیں آئیے جانتے ہیں بھارت کی جاریت جاری ہے وزیراعظم امران خان نے بھی فوج کو برپور جواب دینے کا اختیار دے دیا اس حوالے سے ارکان پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں ان کی زبانی ساری پاکستانی قوم کا بھی یہی جواب ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ امن خراب ہو ہم پر امن قوم ہیں لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی اور ہم پر تھوپ ہی گئی تو پھر ہم لڑنا جانتے ہیں میرے خیال سے پاکستان کو لیگل چینلز بھی یوز کرنے چاہیے آج اچھا ہوا ہے کہ اولمپک اسوسییشن نے قدم لیا ہے بھارت کے خلاف کیونکہ انہوں نے یونی لیٹرلی ہماری جو ٹیمز ہیں ان کی بندش کی گئی ہے وہاں پر ہندوستان کی عادت ہے وہ کشمیر کا مسئلہ کو سائٹ پر رکھنا چاہتے ہیں اور ہر الزام بے بنیاد الزام پاکستان پر لگاتے ہیں اور میرا نہیں خیال ہے جی یہ کچھ ہوگا یہ صرف اس کا الیکشن ائر ہے الیکشن فیور ہے اس کو دیکھ رہے ہیں وزیراعظم نے ایک آواز دے دی ہے کہ آپ اگر ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ویلکم اگر آپ کوئی اعتراض ہے تو ہم دور کریں گے اور اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں تو ویلکم تو میرا خیال ہے ہماری آرم فورسز جو ہے وہ پوری طرح تیار ہیں جو نفرت انگیز اور شر انگیز بیانات دیے جارہے ہیں اس کے نقصان خود بھارت کو ہوگا کیونکہ پاکستان ایک بلاخر پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ دنیا کی سٹرونگیس فورسز میں شمار ہوتی ہیں تو ہمارے ساتھ بلا بجائے کا پنگا لینے سے بھارت کو فائدہ کچھ نہیں ہے بلٹا ان کو نقصان ہوگا بہترین صلاحیت رکھتی ہیں کوئی پاکستان کی طرف مہلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ جواب دیے جائے گا جو بھی الزامات ہو جو ایک دوسرے پر شکوک و شبات ہو یا ایک دوسرے کی ریاست کی حدود کا مسئلہ ہو تو ہم کہتے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے ہو ٹیپل پر بیٹھ کے ایک دوسرے کی بات سنی جائے ملک مفاد میں اپوزیشن عراقین اور حکومتی عراقین ایک نظر آئی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کے اس بیان کے بعد بھارت نے مو کی کائی کمرمین نومان شاہ کے ساتھ مہمش کمال جی نیوز اسلامباد